السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم قائد عظم کے بارے میں بات کریں گے قائد عظم کا اصل نام محمد علی جناہ ہے آپ کافی پینسل لیں اور یہ آپ کے لکھنے کی پریکٹس کے لیے ہے کہ آپ قائد عظم کو صحیح ہجیوں کے ساتھ لکھنا شروع کوشش کریں آپ پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھتر کو کراچی میں پیدا ہوئے یعنی کراچی جو ہے وہ آپ کی جائے پیدائش ہے کراچی جو ہے پہلے دار الحکومت کراچی ہوتا تھا جب پاکستان بنا ہے اب یہ ایک سندھ کا شہر ہے آپ نے اتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور پندرہ برس کی عمر میں میٹرک کا انتحان پاس کیا اس کے بعد آپ برطانیہ چلے گے برطانیہ کو انگلینڈ بھی کہتے ہیں بریٹن بھی کہتے ہیں انگلیش میں اور جہاں سے آپ نے قانون کی ڈگری حاصل کی تو قائد عظم جو ہے وہ قانون دان تھے واپس آ کر آپ نے وقالت شروع کر دی اور کچھ عرصہ آپ نے کانگرس جائن کی کیونکہ کانگرس میں ہندو بھی تھے قائد عظم نے انیس سو تیرہ میں آپ مسلم لکھ میں شامل ہوئے اور بعد میں اس کے صدر بنے اس وقت ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی آپ نے مسلمانوں کو جمع کی اور ان میں اتحاد پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی آپ کی سربراہی میں انیس سو چالس میں لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی جس میں آپ نے حکومت سے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا آپ کی کوششوں سے چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو پاکستان بن گیا آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے کیونکہ اس وقت گورنر جنرل کا عدہ ہوتا تھا اس لیے آپ پہلے گورنر جنرل بنے آپ نے گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالیس کو وفات پائی قائد عظم بہت کم عرصہ پاکستان بننے کے بعد زندہ رہے آپ کا مزار کراچی میں ہے آپ کو بابائے قوم بھی کہا جاتا ہے تو بچوں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جب انڈیا میں ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت قتلے مسلمانوں کے بہت ہی خراب حالات تھے اچھی ملازمتوں کے دروازے مسلمانوں پر بند تھے مسلمانوں کے پاس تعلیم نہیں تھی اور وہ چھوٹے موٹے کام کرتے تھے جب قائد عظم نے پاکستان قائد عظم کی کوششوں سے بنا تو بہت سے لوگ حجرت کر کے پاکستان آنا چاہتے تھے لیکن وہ پیدل ہی چل پڑے اور انہیں راستے میں مار دیا گیا آپ کو معلوم نہیں کتنے لوگوں نے کتنی قربانیاں دینے کے بعد ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا ہے وہاں سے جب ہندو اکثریت کے علاقوں سے جب ٹرینے چلتی تھی تو اس طرح بھری ہی ہوتی تھی اور جب وہ کھچا کھچ اوپر نیچے سے اور جب لاہور وہ پہنچتی تھی تو ان کے اندر خون اور مردہ جسم ہوتے تھے تو ہم نے اپنی لڑائیوں اپنی جو ہے نفرتوں میں پاکستان کا ایک حساب گنوا چکے ہیں جو پہلے مشرقی پاکستان کہلاتا تھا اور اب وہ بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے تو پیارے بچوں میں چاہیے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں محنت کریں جو ہمارے بڑوں نے گلتیاں کی ہیں وہ نہ کریں آپ سوچا کریں کہ آپ پاکستان کو کیسے اچھا بنا سکتے ہیں آپ پاکستان کو ایسے اچھا بنا سکتے ہیں کہ آپ خود محنت کریں اپنے آپ کو اچھا بنائیں یہ سوالات ہیں ان کے جواب خود سے کہانی میں پڑھ کے دھونے یہاں پھر ویڈیو کو رکھیں اور پھر اس کے بعد اپنے سوالوں کو جوابات کے ساتھ خود دھون کے جو ہے وہ چیک کریں تو قائد عظم جو ہے وہ چب پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھتر کو کراچی میں پیدا ہوئے آپ نے میٹرک اپ کیا آپ نے میٹرک جو ہے وہ پندرہ برس کی عمر میں میٹرک کا انتہان پاس کر لیا ہمارا ملک کس نے بنایا پیارے بچوں ہمارا ملک قائد عظم نے بنایا ہے اور قائد عظم نے وفات کب پائی قائد عظم نے وفات گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالیس کو پائی اب اس کے آگے جو ہے وہ کچھ اور مشک ہے مشکی سوالات ہیں آپ یہاں پہ درست جواب پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے آپ یہاں پہ ویڈیو روکیں اس کو خود سے فل کریں اور پھر اس کے بعد اس کا جواب چیک کریں تو پیارے بچوں قائد عظم کے فرمودات پڑھا کریں قائد عظم کی زندگی کے بارے میں جانیں یہ اصل میں اس کے سوالات کے جوابات ہیں قائد عظم جو ہیں وہ گولیاں نہیں کھیلتے تھے ہاکی کھیلتے تھے ساف سترے رہتے تھے ایسے کھیل کھیلتے تھے جس میں کپڑے گندے نہ ہوں اور وہ آپ نے جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے وہ شروع سے ہی بہت نفیس طبیعت کے مالک تھے یہ جو ہے یہ بھی آپ نے خود سے کرنا ہے پہلے دیکھیں آپ گورنر جنرل بنیں تو سینتیس روپے کا فرنیچر گورنر جنرل ہاؤس میں لے کر آئے اور ایک لسٹے کی تو سات یا چھے روپے کی کرسی اضافی تھی تو آپ نے پوچھا یہ کس لیے لائیورز کی آپ کی بہن فاطمہ جناح جو آپ کے ساتھ رہتی ہیں آپ کی خدمت کرتی ہیں آپ نے فوراً اس پہ لکیر لگا دی کہ یہ بیت المالک کا پیسہ ہے پھر اسی طرح جب آپ کی کابینہ کا علاقہ ہوتا تھا تو آپ چائے اور روٹیاں نہیں ان کو کھلاتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ جس وزیر نے چائے کافی پیئے وہ گھر سے پی کیا یا گھر واپس جا کر پیئے قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے وزیروں کے لیے نہیں ہے کیر کرنی چاہیے قائد عظم نے فرمایا علم تنوار سے بھی زیادہ طاقت ہے اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا تو پیارے بچوں ہم نے علم حاصل کرنا ہے ہم نے مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا پاکستان کا طرز حکومت آج سے تیرہ سو سال قبر قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا الحمدللہ قرآن مجید ہماری رحمائی کے لئے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہ گا یہ قائد عظم کا کہنا ہے تو پیارے بچوں اپنے قائد کی بات مانو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑو یونٹی فیث اور دسپلن ہمارا موٹو ہے قائد عظم نے ہمیں کا اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو اپنے امان کو مضبوط کرو منظم زندگی گزارو آج ہمیں دوبارہ سے ان فرمودات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے قرآن سے جھوٹ جائیں اللہ سے جھوٹ جائیں پانچوں وقت نماز ہمیں ڈسپلن یونٹی اور فیت سکھاتی ہے پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور قائد عظم کے فرمودات کو پڑھئے گا